وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باس علایت افراد کے نکاح کا احتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسط والا اور صاحب علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو عقد دائم کے احکام عقد دائم کے احکام میں سے ایک اہم حکم اب یہاں پر اس بات کو واضح کریں کہ اب تک ہماری گفتگو تھی کس طرح سے عقد دائم کا نکاح ہو کیا اس کی شرائط ہیں یا کن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نکاح صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں اب گفتگو یہ ہے کہ اگر یہ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں یعنی بیوی اور شہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو اب اس جانے میں توجہ درائیں کہ ہماری گفتگو کا اصل محور ہے توضل مسائل اور بعض دفعہ دیگر کسپ سے بھی اضافہ ہم کر دیتے ہیں کہ جو ضروری ہو لیکن اور موضوعات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جو اخلاقی عدبار سے ضروری ہو ان کا بھی ایک ٹش دے دیتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت ہم اور دیگر بحثوں کو کریں کیونکہ اس وقت موضوع ہے احکام اور ترطیب توضل مسائل کے عدبار سے لہذا ممکن ہے کہ بعد میں انہی موضوعات پر کسی اور زاویہ سے گفتگو ہو یا کچھ اور احکام بیان ہو کہ جو توضل مسائل میں نہ ہوں تو اب ترطیب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی عقد دائمی ہو گیا تو اس کے بعد ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اگر عقد ہو گیا اور یہاں پر عقد سے مراد یہ ہے کہ رخصتی بھی ہو گئی تو شہر کی اطاعت واجب ہے لیکن کچھ چیزوں میں یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ شہر کی اطاعت واجب ہے ہر چیز میں یہ تصبر غلط ہے شہر کی اطاعت واجب ہے مثال کے طور پر جو پہلا مورد بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ گھر سے نکلنے میں شہر کی اطاعت واجب ہے شہر کا مال خرچ کرنے میں شہر کی اطاعت واجب ہے شہر کے گھر میں کسی کو بلانے کے لئے شہر کی اطاعت واجب ہے اور جو سب سے اہم موضوع اسے کتب فقی میں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ شادی کے بعد جن لذتوں کی خواہش شہر کرے اور وہ لذتیں وہ کام جائز ہوں اب یہ کام بنفسی جائز ہوں یعنی خود بخود جائز ہیں لیکن وہ باز جائز کام باز خاص دنوں میں یا باز خاص کیفیات میں حرام ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر جنسی لذت کے بارے میں شہر کی اطاعت واجب ہے کہ جب بھی شہر کہے تو بیوی کو ماننا ہوگا لیکن اگر بیوی روزے سے ہے تو پھر نہیں ماننا ہوگا یا اگر بیوی اعتقاف میں ہے اور شہر کی اجازت سے اعتقاف میں بیٹھیں اور خصوصاً یہ کہ اعتقاف کا تیسرا دن ہو لیکن اگر پہلا دن ہے اور اعتقاف مستحب ہے تو اس کے احکام علاق ہیں تو یہاں ہماری گفتگو اس وقت اعتقاف نہیں ہے اس وقت موضوع یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ جنسی لذت کہ جس کے بارے میں بیوی پر اطاعت واجب ہے شہر کی یہ اطاعت بعض دفعہ واجب نہیں رہتی مثال کے طور پر ماہ رمضان کے دن یا اگر بیوی احرام کی حالت میں تو اس پر یہ اطاعت واجب نہیں ہے پس عام حالات میں اطاعت واجب ہے اور جب وہ اس کی اطاعت کرے گی ان موارد میں خصوصاً جنسی موارد میں تو کہا جائے گا اب یہ اپنے خرچ کی مستحق ہے اور اس کا خرچ دینا شہر پر واجب ہے لیکن اگر بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے یا جنسی خواہشات کے مسئلے میں اطاعت نہ کرے تو پھر شہر پر اس کا خرچ واجب نہیں رہے گا یعنی نفقہ واجب نہیں ہے بیوی کے لیے گھر کا کام یا کھانا پکانا یا صفائی سترائی واجب نہیں ہے اب اسلام نے صریحے سے بیلنس کیا ہے کہ مرد زبردستی نہیں کر سکتا بیوی سے ان کاموں کے لیے لیکن بیوی کے لیے حکم کیا ہے کہ بہترین عبادت ہے شہر کی خدمت اور گھر کے کام کاج اور گھر کو جنت بنانا بس اگر کوئی عورت سارے دن نمازیں پڑھے عبادتیں کرے زیارتیں پڑھے تلاوت قرآن کرے لیکن گھر میں اس کے سکون نہ ہو صفائی نہ ہو سترائی نہ ہو شہر گھر میں آنے کے بعد خوش نہ ہو تو اسلام میں بلند مقام اس خاتون کا ہے بنسبت اس خاتون کے جو فقط اپنے واجب عبادت کو انجام دے تو اسلام میں اس خاتون کا مقام بلند ہے اس خاتون کی نسبت جو اپنی واجب عبادت کو انجام دے اور شہر کو خوش رکھے اور گھر کو جنت بنا کر رکھے پس شہر بیوی سے کوئی کام زبردستی نہیں کرا سکتا لیکن بیوی اگر اپنے شہر کو ایک دفعہ پانی بھی پلائے تو یہ راتوں کی اور دنوں کی عبادت سے افضل عمل ہے بس اسلام نے اس طرح سے بیلنس کیا کہ مرز زبردستی نہیں کر سکتا حتی بچوں کو پالنے کے لیے ادود پلانے کے لیے لیکن اگر بیوی یہ کام کرے تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے اگر عجرت مانگے اور شہر دے سکتا ہو تو اس کو دینا ہوگا اور اگر بیوی کہے کہ چلو ابھی نہ دو بعد میں مجھے دینا ان کاموں کی عجرت تو بعد میں یہ شخص مقروض مانا جائے گا اور اس کو عجرت دی نہیں مہر کے بارے میں بس امنا نے گفتگو ذہن میں رہے کہ جس وقت نکاح ہو جائے اور بیوی سے وہ جن سی لذت اٹھا سکتا ہو تو بیوی مہر پہلے طلب کر سکتی ہے اور اس کو روک بھی سکتی ہے کسی قسم کی لذت اٹھانے سے لیکن اگر اس نے اجازت دے دی تو بعد میں نہیں روک سکتی اسی طریقے سے وہ مہر معاف بھی کر سکتی ہے اسی طریقے سے مہر کے لیے کوئی مدد بھی موین ہو سکتی ہے کہ شایدی کے ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد یا آدھا ابھی دیا جائے گا آدھا پانچ سال کے بعد یا یہ کہ اندت طلب یعنی جب بھی بیوی مانگے تو مہر دینا ہوگا بیوی کے سفر کا خرچہ اگر وہ بغیر اجازت کر رہی ہے تو شہر پر واجب نہیں ہے لیکن اگر یہ سفر شہر کی اجازت سے ہے اور اس سفر سے شہر خوش ہے یہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو پھر یہ سارے خرچے واجب ہوں گی اسی طریقے سے وہ خرچے جو عموماً ضروری مانے جاتے ہیں جیسے کہ علاج اور معالجہ اور دیگر خرچے یہ بھی شہر پر واجب ہیں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا خرچہ نہ دے تو بیوی مطالبہ کر سکتی ہے اور اگر اس پر بھی شہر خرچہ نہ دے تو بیوی حاکم شرعہ کے پاس جا سکتی ہے اور اگر حاکم شرعہ نہ ہو یعنی ایک مشتحد جام شرعہ اتنہ ہو تو بیوی مؤمنین سے شکایت کر سکتی ہے اور اگر مؤمنین میں دو مرحلیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدل مؤمنین سے شکایت کرے کہ وہ اس کو سمجھائیں اب اگر آدل مؤمنین نہ ہوں تو غیر آدل مؤمنین سے بھی شکایت کر سکتی ہے اب اگر شہر نہیں دیتا کسی بھی صورت تو پھر بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے معاش کو حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی روزی کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے یا یہ کہ اگر گھر میں کام کر رہی ہے اس دوران اگر شہر کہتا ہے چند جنسی لذتوں کے بارے میں تو خاتون منع کر سکتی یہ وقت اس وقت روزی کمانے کا ہے کیونکہ تم مجھے روزی نہیں دیتے تو میرے خرچے نہیں اٹھاتے تو اس وقت میں اس طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہوں بس میں تمہاری ان خواہشات کو اس وقت پورا نہیں کر سکتی بیوی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی عذر کے البتہ عذر اگر بہت ہی سخت ہو جان کا خطرہ ہو انتہائی زلت ہو رسوائی ہو تو وہ بلکل الگ موضوع ہے لیکن بغیر کسی عذر کے شہر کی بغیر اجازت کے گھر کو چھوڑ کے جائز نہیں ہے اسی طرح سے شہر کے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اس طرح سے نہ وہ بیوی کی طرح سے اور اگر مرد نے یہ کام کیا ہے تو اس کے لئے بھی صحیح نہیں ہے یا وہ اس کو بیوی کے طور پر رکھے اور خرچے اٹھائے یا یہ کہ اس کو طلاق دے دے کسی کو معلق رکھنا اس صورت میں کہ نہ وہ بیوی کے طور پر رہے اور نہ وہ دوسری شادی کر سکے یہ ایک ظلم عام حالات میں اور جب شہر نارمل ہو اور جنسی تعلق برقرار رکھ سکتا ہو تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ چار مہینے سے زیادہ جنسی تعلق برقرار نہ کرے لیکن اگر بیماری ہے یا نہیں کر سکتا تو اب اگر چار مہینے کیا چار سال بھی ہو جائیں اور شہر نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں یہ جنسی تعلق برقرار نہ کرنا شہر پر حرام نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت صلاحیت نہیں رکھتا لیکن اگر بیوی کو خواہش ہو اور مرد میں نقص ہو اور زندگی نہ گزر رہی ہو تو بہتر ہے کہ بیوی کو آزاد کر دیا جائے اگر وہ آزادی چاہتی ہو یعنی چھوڑ دیا جائے بے شرط ہے کہ وہ چاہتی ہو لیکن اگر وہ اسی پہ رہنے پہ راضی ہے تو اگر وہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کو رکھا جائے اب ایک سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ شہر سال یا پانچ سال میاں بیوی کے جنسی تعلق برخرار نہ ہو یا یہ کہ میاں اور بیوی الگ رہتے ہوں تو آٹومیٹکلی تلاق ہو جاتی یہ تصور بلکل غلط ہے اگر یہ بیس سال یا تیس سال بھی الگ الگ رہیں تو جب تک تراق نہیں ہوگی اس وقت تک یہ خاتون کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی یہ تصور کہ خود بخود تلاق ہو جاتی اسلام میں یہ تصور قد ان غلط یہ تھی ایک مختصف سی گفتگو احکام اخد دائم کے بارے میں خداون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلي محمد ہمیں اپنی رسول اپنی بحق